مزاہرین کچھی آبادیوں کے خلاف کہیں بھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا جگیوں اور کم درجے کی رہشی آبادیوں کو نہ چھیڑا جائے غیر قانونی کمرشل قابضین کے خلاف قانون کے مطابق سخت کا روائی کی جائے سینئر سبائی وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی ڈیپٹی کمیشنر کو ہدایت سبزہ زار شیرہ کوٹ میں ڈی جی ایل ڈی اے کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن بھاری مشنری سے ٹراک کڈا کے لیے مختص ارازی پر تعمیرات نسمار پچاس کنال چوراسی مرلے ارازی میں سے تیس کنال واہ گزار دو پلازوں کو گرا دیا گیا رانہ مشود کے بیان کے آفٹر شاکس رانہ مشود کی پارٹی رکنیت محتل باز پرس کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی میں راجہ زفر اللہ کا یاس صادق اور تنویر حسین شامل دو ہفتوں بعد ریپورٹ پیش کرے گی معابت علی کا حکم شہباز شریف نے دیا ترجمان نونڈیگ مریم اورنگزیر فوج جو ہے یہ پاکستان کی ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے اگر اس فوج سے شباز شریف صاحب نے محبت برے انداز میں اچھے تلقات بنا لیے ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کہیں میں نے کہا ہے پہلی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے میں صرف ایک بات کہوں گا جس نے میرا انٹرویو دیکھا ہے وہ اس پر کمنٹ کرے کبھی دیل کی اور نہ کریں گے رانہ مشود کا اپنے بیان پر یوٹن کہا میرے بیان کو گھما پھر آ کر پیش کیا گیا صرف یہ کہا تھا جنہیں گھوڑے سمجھا گیا وہ کھچر نکلے فوج ہماری ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے حکمرانوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا رانہ مشود کے بیان سے ملک کو نقصان ہوا نون لیگ نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی سبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشت کی رانہ مشود کے بیان پر کڑی تنقیب سبائی وزیر طلعت فیاض الحسن سوہان کا شہباز شریف سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بولے رانہ مشود نے نواز شریف مریم نواز اور قیادت کی مشاورت سے بیان دیا اور سینٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد وسیم کامیاب شہزاد وسیم نے ایک سو اکیاسی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے موسیقا